اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب ٹک ٹاکو خیریہ سے ہو اچھا بات کرتے ہیں پودینہ پودینہ یعنی منٹ کتنے فائدے کی چیز ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہوں گے تو پودنے کی ویرائٹیز بھی ہیں جو اکثر آپ لوگوں نے کئی دوائی وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو آپ لوگ پنسار کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی ٹکیاں بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پودنے کی ٹکیاں ٹھیک ہے اور یہ فریش پودینہ اور یہ جو ہے یہ دیکھیں کرسٹل جیسا ہے یہ اس وقت کیونکہ اس کو آپ جتنا ہوا لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اڑ جاتا ہے اور یہ مقدار میں کم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کرسٹلز ہے اس کی تیز اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جن لوگوں کے پاس ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ کتنی تیز ہوتی ہے اچھا ابھی بات کرتے ہیں ہم لوگ اس کے فائدے کے فائدہ اس کا کیا ہے یہ چیز جو ہے آپ جب بھی لہیں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جو فکی بناتے ہیں فکی مطلب یعنی آپ لوگوں نے کوئی چورن جیسے چورن بنا رہے ہیں میدے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جسم میں جسم کی گرمائش کو ختم کرنا تو یہ اکثر استعمال کرتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ پودنے کا ست بھی استعمال کرے تو یہ زیادہ فائدہ دیتی ہے اور جلدی اثر کرتی ہے اچھا یہ جو ہے سبز اور تازہ ہے اس کو آپ خوشک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں خوشک کر کے آپ لوگ ایک کسی بھی ڈھکنے جس میں ٹائٹ ڈھکنا بند کر سکتے ہیں آپ اس میں خوشک کر کے اس کو رکھ لیا کریں جب بھی بدعزمی ہو یا کوئی آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جسم میں گرمائش زیادہ فیل ہو رہی ہے یا فیٹی لیور فیٹی لیور ہو رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یا دو کپ گرم پانی کرنا ہے جس سے بوائل دینا ہے سونف کوٹ کے یعنی آپ اس کو کوٹ لیں یعنی کسی طریقے سے آپ اس کو اچھے سے تھوڑا سا پورڈر ٹائپ کا منا دیں آدھا چمچ یا ایک چمچ آپ اس پانی میں ڈال دیں اگر تازہ پودنہ ہے تو پودنہ ڈال دیں چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑا سا ہاتھ سے یا پھر آپ خوشک پودنہ ڈال کر وہ کعواز کو پلا دیں یعنی وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کے جن لوگوں کا جو بہت زیادہ فیٹی لیور ہو کھانا بار بار حضم نہ ہوتا اور تھوڑا سا لیمن ایک چمچ یا جس طرح سے آپ پی سکتے ہو وہ ڈال کر اور کوئی چینی یا شہد میدنی ڈالیں آپ اس کو پلا دیں اس کا حازمہ بھی صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے پودنہ جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو کھائیں آپ اس کی چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا دوسری بات کرتے ہیں یہ اس کا ست ہے ستو ستو بھی بولتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پنسار والوں کو بولتے ہیں کہ پودنہ کا ست دے دیں یا ستو دے دیں اس کا ایک ستو دوسرا ہوتا ہے یہ پودنے کا ست میں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے آپ کوئی شربت بناتے ہیں گھر میں یا کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جسم میں گرمائش زیادہ ہو گئی ہے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی شربت بنائیں جیسے ستو ہو گیا ستو کا شربت بناتے ہیں جو گندم اور چنے کے دال سے بھی بنتا ہے اور ان چیزوں میں آپ اس میں یہ تھوڑی سی مقدار میں ڈال دیا کریں یہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ میدے کو تھنڈک پوچھتی بہت زیادہ گرمی میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ صرف گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے جو فیٹی لیور ہوتے ہیں یا ان کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ پودینے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں منٹ پھر ان کے لئے یہ والی جو ہے نا یہ بھی بیسٹ ہے کیونکہ ان کا سینہ جو میدے میں تضابیت ہو جاتی ہے عام زبار میں اس کو کہتے ہیں کہ میرا سینہ جل رہا ہے وہ کیونکہ تضابیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے یہ جو میں نے آپ نے بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ سون فورپو دینہ آپ اس کو پیس پلا سکتے ہیں تو آپ اس کو اس کا شربت بھی منع کے دے سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینے یہ بہت بڑا ہے آپ اس کو بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا لے کر یہ والا ٹکڑا آپ اتنا سا لے کر آپ اسے تھوڑا سی چینی میں یا اگر کچھ لوگوں کا یہ یاد رکھنا کہ میٹھا کھانے سے بھی میدے میں زیادہ تضابیت ہوتی ہے ان کا سینہ زیادہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر ان کو میٹھا حضم ہو جاتا ہے تو وہ لوگ تھوڑا سی چینی یا مصری لے لیں کوزہ مصری جسے کہتے ہیں اس کو پیس کے آپ نے پورٹر بنا کے رکھ دینا ہے یا آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چاٹیں تو میدے کی تضابیت بھی نیچے ہو جاتی ہے ایک یہ عمل آپ کر سکتے ہیں دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بلکل باریک پیس کے پورٹر بنا لیں چینی کے ساتھ چینی آپ نے وہی چینی میرے موں سے نکر رہا ہے آپ چینی نہ لیں مصری لے لیں ٹھیک ہے مصری میں آپ اس کو اور سونف کے ساتھ پیس کے پورٹر بنا کے آپ کسی اچھے سے بھرتن میں یعنی کسی ڈھکنے والی جار میں آپ اس کو بند کر کے رکھ لیں اگر میدے میں زیادہ آپ کو تضابیت محسوس ہو رہی ہے یا آپ کے پاؤں جل رہے ہیں آپ کو لگ رہے کہ آپ کا فیٹی لیور ہو گیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا بہت دن میں دو تین دفعہ چھٹکی چھٹکی آپ اس کو چاٹ لیا کریں پھر آتا ہے یہ یہ بھی فائدہ مند ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کس طرح سے بناتے ہیں مجھے اس کا وہ نہیں ہے اب یہ دیکھیں پورٹر جیسا بھی ہے اس میں اور وہ بھی ہے اس میں اتنی خوشبو نہیں ہے میں نے اس کا تھوڑا سا پانی میں ڈال کے اس کو میں نے شربت بنا کے شربت سے مطلب یعنی چینی نہیں ڈالا تھا میں چینی ہوایٹ کرتی ہوں آج کل تو اس کو میں نے ایسے پانی میں ڈال کر وہ کیا تھا تو تھوڑا سا بس مجھے اچھا نہیں لگا لیکن اس کی تاثیر اتنی اچھی نہیں جلدی کام نہیں کرتی بنسبت اس کے کیونکہ یہ بہت جلدی اثر کرتی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ تازہ والا استعمال کیا کریں اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں کئی لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرہ جلتا ہے خاص کر خواتین جو چالیس سال سے اوپر ہو جاتی ہیں مونو پاس جب ان کا ہو جاتا ہے مونو پاس یعنی ان کے پیررز بند ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے چالیس سے پنتالیس سال کے اندر اندر کچھ خواتین کے بند ہو جاتے ہیں یعنی بیالیس سال میں یا اسی طرح سے تو پیررز بند ہو جاتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان کا چہرہ اکثر ایسے ان کو لگتا ہے کہ گرم ہو رہا ہے یعنی جل رہا ہے اور اگدم ان کو پسینے آتے تھنڈے پسینے آتے تو اس کے لئے تو میں نے ایک اہلے آپ لوگوں کے ایک ویڈیو میں نے بنا کے دیوئی ہے سیج کے پتی ہے اس کا کاوہ اس کو دیا کریں اچھا پھر چہرے پہ لگانے کے لئے یا آپ ایسے کیا کریں کہ بودینہ لے لیا آپ اس کو تھوڑا سا چٹنی ٹیپ کا بنا دیں یعنی پیس لیں تو چہرے پہ ایک پوٹلی میں ڈال دیں ٹھیک ہے ملمر کا کپڑا لے لیں اس میں پوٹلی بنا کر اور اپنے چہرے پہ جگہ 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 رکھیں اس سے بھی کافی جن کا چہرہ ایک دم سرخ ہو جاتا ہے اور پسینیں آتی ہیں اور مو ایسے لگتا ہے کہ جھل رہا ہے تو ان کو اس طرح سے یہ اپنے چہرے پہ لگائیں ماسک ٹیپ کا لگ جائے گا کسی پوٹلی میں ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ارک ارک لگے گا اور باقی اس کا وہ نہیں لگے گا چلکا نہیں لگے گا تو اس سے بھی کافی چہرے کو تھندک ملتی ہے کوشش یہ کیا کریں کہ نیچرل چیزوں کو استعمال کیا کریں کچھ ایسے چیزوں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ان کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو منٹ ہے یقین مانے یہ ہر عمر کے لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے چاہے بچہ ہو بڑا ہو سو سال کا بھی مرد ہو یا عورت ہو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سائیڈ ڈیفیکٹ ہو آپ اس کو جتنا کھا سکتے ہیں یہ یاد رکھنا آپ کے جسم میں یہ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ کے جسم میں سکون دیتی ہے پھر اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے خوشبو کو سنگا کریں حازمہ یہ آپ کا سائی کرے گی جگر کو یہ ٹھیک کرتی ہے جگر کے یعنی فیٹی لیور کو یہ کرتی ہے پاؤں ہاتھ جلنا ان چیزوں کو یہ بہت کور کرتی ہے آپ اس کو جس طرح چاہے استعمال کریں لیکن ضرور استعمال کیا کریں جس طرح سے ہم کھانے میں نمک استعمال کرتے ہیں آپ دن میں ایک دفعہ اس کو تو آپ ریوائٹ کرنے سبز لے لیا یا آپ کے پاس اگر یہ ہے تو اس کا جو طریقہ میں نے بتایا وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کر رہی کہ سبز پوئی دینا آپ لوگ بہت زیادہ استعمال کیا کریں ہر کھانے میں یا کھانے سے پہلے آپ اس کی چٹنی بنائیں آپ اس کے شربت بنائیں ضرور استعمال کیا کریں تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سان اپنی طبیعت کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں اچھی صحت بہت اچھی چیز ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ کسی کا موتاج نہ کرے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سارے خوشیاں دیں تو کوشش یہ کریں یہ سب چیزیں رکھیں پوئی دینے کا ست بودین بودینی ٹیٹکی اللہ حافظ